اچھا جی آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر خوش آمدین میرا نام سویل عبدالی ہے جان کے اوپر تو کافی ویڈیو منا چکا ہوں لیکن آج کل میں جہان کے اوپر یعنی کہ میں فائنشل اسٹیبلیٹی کے اوپر ویڈیو بنانی کو شکر رہا ہوں ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے جو لوگ بھی جاب کرتے ہیں بسنس کی بات نہیں کرتا ابھی میں جاب کرنے والوں کی بات کرتا ہوں جو کہ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور ان کو انوال انکریمنٹ ملتی ہے جاب کے اوپر بہت اچھا کام کیا تو ہو سکتا ہے کہ پندرہ فیصد آپ کو انوال انکریمنٹ مل جائے بہت اچھا کام کیا تباہی والا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اٹھارہ مل جائے بیس مل جائے نارمالی جو ہے وہ ٹین پرسن کے قریب انوال انکریمنٹ ملتی ہے جاب کے اوپر ہر سال اب آپ کو ایک بات پتا ہے یا نہیں پتا ہے کہ انفلیشن جو کہ مہنگائی کا انگلیش نام ہے مہنگائی اردو میں کہتے ہیں انگلیش میں انفلیشن کہتے ہیں دنیا انفلیشن انفلیشن بہت بولتی ہے انفلمیشن نہیں انفلیشن تو مہنگائی جو ہے پاکستان میں پچھلے کچھ دو تین سال سے تقریبا اب بتاتا نہیں گورنمنٹ سے نمبر نہیں بتائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی خبریں جو مجھے صحیح پتا ہیں کہ تیس فیصد سے چالیس فیصد کے غریب مہنگائی چل رہی ہے چالیس فیصد میں بھی گئی ہے ترکی میں بھی پیتالیس بغیرہ کے فیصد مہنگائی چل رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے ہر سال تیس سے چالیس فیصد بڑھ رہی ہے ہر چیز کے قیمت تیس سے چالیس فیصد بڑھ رہی ہے ہر چیز کے نہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ پندرہ بیس پرسن بڑھتی ہیں کچھ جناب تیس سے چالیس فیصد بڑھتی ہیں ہر ایریا کا آپ کے اناج ہے گندم ہے چاول ہے آٹا ہے چینی ہے پیٹرول ہے یہ ساری چیزیں الگ الگ حساب سے بڑھتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ایوریش نکال کیا کر دکھا جائے اس سب گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے کہ تیز فیصد مہنگائی چل رہی ہے کہتے ہیں ابھی کچھ سے پہلے تک انتیس فیصد تھی ایک دم سب تیز فیصد ہوگی چلیں بھائی مان لیتے ہیں تیز فیصد چل رہی مہنگائی یعنی کہ انفلیشن پاکستان کی تیز فیصد ہے اب آپ جو یہ انکریمنٹ لیتے ہیں اپنی جاب کے اوپر دس فیصد اس کا مطلب کیا ہوا کہ مہنگائی تیز فیصد آپ کی آمدنی میں اضافہ دس فیصد اگر آپ کچھ بھی میت جانتے ہیں آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کبھی بھی مہنگائی کو کیچ اپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی آمدنی تو دس فیصد بڑی لیکن ہر چیز کی قیمہ جو ہے تیز فیصد آگے چلی گی آپ کی دس فیصد تو کچھ کام نہیں دکھائے گی وہاں پہ یہ باتیں ہیں زیادہ تا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں بڑے زورت شورٹس آکے بتایا جاتا ہے بھئی یہ سال سال تو ہماری تنخواہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بارہ فیصد کا انکریمنٹ ملا بھی بارہ فیصد ملے پندرہ فیصد ملے آپ پھر بھی نیگیٹیو اس میں جا رہے ہیں ہول کے اندر آپ اس کو کیش نہیں کر سکتے کسی بھی طرح سے جو دنیا پاکستان کی جو مہنگائی چل رہی دنیا پہ چھوڑ دیں ابھی دنیا کے بات نہیں کر رہے پاکستان میں جو مہنگائی چل رہی ہے وہ جس لیول پہ چل رہی ہے اگر مان بھی لیں گورنمنٹ کے بعد کہ ہاں جی تیز فیصد ہے جب تک کہ آپ کو پچیس سے تیز فیصد انکریمنٹ نہیں ملتا ہے جاپ کے پر آپ اس کو کیش نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی زندگی میں اخراجات بڑھ رہے ہیں ناکیس یہ نہیں کہ آپ سیم چیزیں لے رہے ہیں ہر مہینے کوئی اس میں چینجز نہیں آ رہی ہیں نہ کوئی نئے اولاد ہو رہی ہیں نہ کوئی نئے خرچے آ رہے ہیں اس صورت میں بھی اگر آپ کی تنخواہ دس سے بارہ یہ پندرہ فیصد بڑھتی ہے آپ کبھی بھی مہنگائی سے کنٹور قابل نہیں کر سکتے بلکہ آپ ہول سے ہول سے ہول کم سے کم آپ کی قوت خرید آپ کی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے یہ بات اگر آپ سمجھ لیں کہ بھئی یہ لوگ کیوں شو مچا رہے ہیں کہ بھئی کیا کریں سمجھ بھی نہیں آ رہا ناکییں بھی کر رہے ہیں انکریمنٹ بھی ہو رہی ہے لیکن یہ کہ پھر بھی یہ مہینے کیا خرچہ جو ہے چلنا مشل ہو رہا ہے وجہ یہ انفلیشن جو ہے میرے خیال میں اس وقت دقریباً تیس فیصد چل رہی ہے گورمنٹ کر رہی ہے تئیس لیکن میرے خیال ہے کہ تیس فیصد ہے لیکن آپ کو انکریمنٹ دس سے پندرہ یا اٹھارہ فیصد اس کو کبھی بھی کیش نہیں کر سکتا تو بھئی کریں کیا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ناکری کر رہے ہیں میں اس کو ناکری کو چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا حالیٰ کہ میں نے کسی پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ بھئی انٹرپرنر بنیں اور جابز کے بجائے بزنس کریں اس میں زیادہ برکت اس میں زیادہ محنت کر کے آپ زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں جو آپ پہ آپ جیتے ہیں بھی محنت کرنے پیسے تو تنخواہ تو اتنی ملنی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے اب آپ کو بتانے والا ہوں وہ طریقہ جو کہ دنیا استعمال کر رہی ہے اس کا پتنی چار ویڈیو بناوں گا میں چار پانچ لیکن میں آپ کو صرف اس ویڈیو میں ہند دے رہا ہوں کہ آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو کہ میں بھار سے امریکہ کا پھر سے رہ کے آئے ہوں میں نے وہاں سے سیکھا ہے لیکن اسی میتھڈ کو میں نے آکھے پاکستان میں سیکھا ہے دوبارہ سے کہ یہاں پہ بھی حساب سکتا ہے ہاں جی ہو سکتا ہے وہ طریقے میں آپ کو اگلی ویڈیو بتانے والا ہوں اس لئے لگے رہی جوڑے رہی ہے چاہے آپ عورت ہوں چاہے مرد ہوں دونوں کو سننا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اچھا بھئی تنخواہ تو دس بارہ فیصد بڑی اب اس کو کیسے قابو کریں یہ جو خبیص انفلیشن ہے یعنی خبیص مہنگائی جو ہے جو کہ ہر سمہیں سال جو ہے تیس فیصد بڑھ رہی ہے اب میری تنخواہ سے دس پندرہ فیصد بڑھ رہی ہے اس کو تو میں قابو نہیں کر سکتا یہ تو میں مسلسل خطرے کی اس میں جا رہا ہوں ہول کے اندر بالکل صحیح آپ سمجھ رہے ہیں اگر آپ یہ نہیں جانتے تو آپ آپ کو کوئی چیزیں سکھنی پڑیں گی اور اگر آپ سکھنا چاہتے ہیں تو میرے چنل کو سسکرائی کیجئے انفلیشن کیا ہوتا ہے مہنگائی کیا ہوتی ہے میرے انکریمنٹ جو ہیں سال میں ملتے ہیں اس سے میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا یہ میں آپ کو کچھ کمپیٹر سے پہ لے آکر بھی دکھاؤں گا سمجھاؤں گا بھی ویسے وربل یہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ انفلیشن سے لڑنے کے لیے آپ کی صرف جاب کر لینا آپ کے لئے کافی نہیں ہوگا آپ کو کچھ اور سٹیپ لینے ہوں گے وہ سٹیپ میں آپ کو اگلی ویڈیو سے بتاؤں گا کہ آپ کے سٹیپ لینے اگر آپ نے اسٹیپ لیے تو آپ مہنگائی سے آسانی سے لڑ سکتے ہیں بلکہ مہنگائی کا اگر تیس فیصد ہے آپ اس سے آگے جا سکتے ہیں ایک دو سٹیپ آگے رہیں تاکہ مہنگائی آپ کو کھش کے پیچھے نہ لے جائے بلکہ آپ اس سے آگے 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 چلیں اس کے لئے آپ کو میرا ویڈیو چینل سٹرکائب پڑنا ہے اور میں آپ کو بہت کام کے بتانے والا ہوں جہان کے بارے میں یعنی فانشل سٹیپ لیٹر کے بارے میں میں تھوڑا رک گیا ہوں اس پر جان کے اوپر جانے کے آپ کی صحت کے اوپر کیونکہ لوگ پہلی اچھ پچھلی بات ہے کہ ان کو ڈائیجسٹ کر لیں سمجھ لیں لیکن آہوں گا دوبارہ کب ہے میں نے کہا ہے جان اور جہان دونوں چلیں گی بیک این پورٹ اب بیچ میں ٹرائیولنگ بھی چلا کرے گی ٹھیک ہے تو چلیئے اگلی ویڈیو میں جا کے میں آپ کو مزید تصلاح سے بتانا شکراتا ہوں کہ یہ چیزیں کیا ہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا جاب کے علاوہ جو کہ آپ شاید نہ جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے لیکن بہت آسان طریقہ ہے دنیا کر رہی ہے پاکستان میں بے شمال لوگ کر رہے ہیں نہیں ساری پاکستان میں کافی لوگ کر رہے ہیں بے شمال لوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن بے شمال لوگ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بے شمار لوگ جو نہیں کر رہے وہ مجھ سے سیکھیں جانے سمجھیں تھوڑی سی منت آپ کو کرنی پکے میں آپ پس جاتا ہوں تاکہ آپ اس مہنگائی کی ریس جیس سکیں یہ جو انفلیشن کی ریسز میں آپ آگے رہیں پیشہ نہ آ جائیں پیشہ جانے والے دلدل میں پستہ رہیں گے پستہ رہیں گے پستہ رہیں گے اور پھر وہاں سے نکلنا مشہل جائے گا یہی وقت ہے کچھ سیکھنے کا سمجھنے کا آگے بڑھنے کا چلیجی اگلی ویڈیو میں ساری تفصیلات سے باتیں شروع کرتا ہوں جب تک لئے جاز دیجئے اللہ حافظ